کندیل بلوش قتل کیس کی بات کرتے ہیں جس میں مفتی عبدالقوی کو بریو زمہ قرار دیا گیا ہے جبکہ ملزم عارف کو انٹرپول کے ذریعے ملک لانے پر غور کیا جا رہا ہے مزید جانے کے ہمائن و مائن دے زہیر عباس ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہے زہیر بتائیے گا مفتی عبدالقوی بریو زمہ قرار دے دیے گئے ہیں اس سلسلے میں جو ذرائع ہیں وہ اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ مفتی عبدالقوی کو اس کیس میں بریو زمہ قرار دے دیا گیا ہے کل انہیں ایک سوال نامہ پولیس کی جانب سے وہ دیا گیا تھا جس کے بعد انہوں نے اس سوال نامے کا جواب جو ہے وہ پولیس حکام کو دیئے ہیں اس کے بعد جو تحقیقاتی ٹیم ہے اس نے مفتی عبدالقوی کو جو ہے وہ سامس سیجھ کرنے کے بعد مذکورہ کیس میں بریو زمہ قرار دے دی گئے دوسری جانب جو مقتولہ کا باہی تھا جس نے تمام قتل کی منطوبہ بندی کی تھی عرف نے سہدی عرب میں اس کو انٹرپول کے ذریعے وطن واپس لانے پر غور کیا جا رہا ہے یہ ملزمان کے جو انکشافات تھے وہ بھی جو ہے معاملے کو مزید پہچیدہ کر رہے ہیں ملزم وطین کی جانب سے جو انکشافات کا سلسلہ جاری ہے اور دوسرے اکنواز کی جانب سے اس سے بھی یہ کیس مزید پہچیدہ ہوتا جا رہا ہے جب تک ملزم آریس کو واپس نہیں لائے جاتا تب تک اس کیس کو مکمل کرنا جو ہے وہ شیر لانے کے مترادف دکھائی دے رہا ہے زہیر عباس بہت شکریہ عبدیز کے لیے